برکت نام سے ابتداء جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر کے جن کی خاطر خالقِ عرض و سمانِ بسمِ عالم کو سجایا ہے ناظرین محرم الحرام کی ہمارا خصوصی جو پروگرام جاری ہے اور آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر علامہ صاحب زادہ حفیظ اللہ صحروردی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان بھر میں آقا علیہ السلام کی محبت اور اہلِ بیعت کی محبت کو عام کرنے والی شخصیت خطیبی اہلِ بیعت علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ امجد حسین الوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محرم الحرام کا پروگرام ہے اور خانوائدہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں کربو بلا کے طور پیرے اہلِ بیعت سے موددت بڑی اہم آپ نے بات کی ہے خالقِ عرض و سمع نے فرمایا قُلْ لَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا محبت مانگی تو اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی اور یہ محبت گرم کو نصیب ہو جائے تو ہم سب کے لیے بقا کی زامین ہے جنابِ علامہ علوی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے اسی سلسل کو تھوڑا آگے بڑھائیں پھر گفت کو آگے بڑھتی جی فرمائی جناب میں پہلے تو یرز کرنے لگا تھا پھر وہ بریک کا وقت آ گیا بریک کا وقت بھی ضروری ہے جہاں اور بہت سے اسباق ہمیں عطا ہوتے ہیں امارکہِ کربو بلا سے وہاں رشتروں کو بھی عزت ملی ہے دین اسلام سے کربلا سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رشتوں کو وہ عزت وہ وقار وہ مقام حاصل نہیں تھا اور شورا کہتے تھے آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا دو سیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آغازِ دنیا سے ہی رشتے کچھ اچھے ثابت نہیں ہو رہے تھے کہ قبیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا حضرتِ نوح کا وہ باپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا ہم دیکھتے ہیں کہ جنابِ نوح نبی کی زوجہ وہ جنابِ نوح کے خلاف نظر آ رہی یعنی رشتوں کے یہ باتیں نظر آ رہی تھی لیکن جب اسلام سامنے آیا تو اسلام نے رشتوں کی عزت بھی بتائی اور وہ بتائی کہ اگر اور پھر یہاں دیکھئے آزر کا اور جنابِ ابراہیم کا رشتہ دیکھیں کچھ لوگ باپ کہتے اور کچھ کہتے کہ آزر جو ہیں وہ چچا تھے اور تارخ جو ہیں وہ جنابِ ابراہیم کے والد تھے تو چچا ابراہیم کے خلاف ہے لیکن اسلام نے بتایا کہ آؤ دیکھو چچا بسیجہ کا رشتہ دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھو ابو طالب نے دنیا کو چچا کا رشتہ بتایا اور اگر بھائی بھائی کا رشتہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ علی کا رشتہ دیکھو اور پھر کربلا پہنچو تو حسین کے ساتھ مولا عباس کا رشتہ دیکھو کہ چھوٹا بھائی ہو تو ایسا ہو جو کہے میں بھائی نہیں میں تو حسین کا غلام ہوں اور سب سے معاشرے میں مشکل رشتہ سوٹن کا ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ازواج ہیں اور سرکار دوحلم کی ازواج ہیں اور بڑے بڑے بادشاہوں کی جو بیویاں سے حوالے سے ہمیں اچھے الفاظ کئی کئی جگہوں میں نظر نہیں آتے لیکن کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی ازواج ایک دوسری کو عزت دے رہی ہیں اور جناب علی اکبر کی والدہ اگرابی جناب ام لیلہ سب مولا حسین کے ازواج انہیں عزت دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اس لیے کہ یہ شبیہ رسول اکبر کی ماں ہے تو بہن بھائی کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کربلا میں کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ یعنی جیسے ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ حسین نے آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک کی عزتوں عظمتوں کو بچایا ہے اور بی بی زینب نے مشن حسین کو بعد از حسین کربلا سے شام تک اور شام سے لے کے آیت کے پوری دنیا میں مشن حسین کو اجا گردیا ہے بلکہ مشن حسین یعنی محبت بھرہ پیغام پہچانا چاہتا ہوں علی علیہ السلام اس ولی کو کہتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی رہن رسالت پر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر قرآن سنائے اس ولی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اور جو دنیا سے جا کر بغیر دھڑکے سنا کی نوک پر قرآن پڑھ کر شہادت اور موت کے بعد زندگی کو پھر زندگی ثابت کرے اس شہید آزم کو حسین ابن علی کہتے ہیں یہ کیا خوب آپ نے بات کی ہے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور ناظرین ذکر آل رسول ہوتا رہے گا اور جو قربانی حسین کا جو عظیم مقصد ہے اس مقصد کو دل میں جگہ دینے کا اب وقت ہوا جاتا ہے بس بہت ہو چکا نفرتیں ہم نے بہت پھیرا دی ہیں اب محبتوں کے جو پیغام ہیں عام ہونے چاہیے حسین ابن علی کی ذات تو ملانے والی پیار کرنے والی دلوں کو جوڑنے والی ہے ذکر حسین کر کے اپنے قلب اور حکشات کیجئے جی علامہ عمدد حسین چشتی صاحب ہمارے دونوں مہمانوں نے جہاں گفتو کا سلسل روکا ہے وہیں سے آپ آگے بڑھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بات کی بلا علامہ کرامت عباس حیدی صاحب فرما رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے جتنے بھی انبیاء آتے رہے ان کے بعد ان کے دین کی صورت کو بگاڑ دیا گیا شریعتیں بگاڑ دی گئی لیکن نوح کی شریعت کو بگاڑا گیا تو نوح کا کوئی نواسہ کوئی پوتا آگے بڑھ کے شریعتیں بچانے نہیں نکلا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا کوئی نواسہ پوتا آگے نہیں بڑھا کہ میں شریعتیں بچانے نکلا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے اگلا نبی آئے گا تو وہ خود ہی سنبھال لے گا وہ خود ہی شریعتیں بچا لے گا لیکن مولا حسین نوح سے رسول جگر گوشہ بطون امامِ علی مقام کا کربلا میں آنا ختمِ نبوت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ پہلے نبی یوں کی نواسے پوتے اولادیں سوچتی رہی کہ اگلا نبی آئے گا تو خود ہی دین کو سنبھال لے گا لیکن آقا حسین نے جب شریعت بگڑنے لگی جب دین کی اصل صورت کو بگڑا جانے لگا تو اس وقت نواسہ رسول نے باہر نکل کے ٹکرا کے جہل قوتوں سے یہ بتا دیا کہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا خاتم نبیین میرا نانا مصطفیٰ ہے اب اس ختم نبوت کی شریعت کو بچانے کے لیے محمد کا محمد بیتا حسین آئے گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں قبلہ وقا صاحب کہ کربلا میں جہاں اور بہت سے اسباق ہم ہر وطن ہوگا ایک بے گھر کا ہر گھر ہوگا ایک بے دل کا ہر دل ہوگا جو صاحب زمیر ہے وہ کہتے ہیں انسان کو بے دار تو ہو لینے دو ذرا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین مسلک کا امام نہیں زمیر کا امام ہے جس کا زمیر زمدہ ہے اس کا حسین ہے جسے بہو اور بیٹی کی رشتے کی تمیز ہے اس کا حسین ہے جسے امن سے پیار ہے اسے حسین ہے اللہ میرے پاکستان کو سلامت اکھے اللہ علمی السلام کی حفاظت فرمائے اللہم امہ مسلمہ اتخاب آمین بہت شکریہ علامہ کرمہ باس حیدری صاحب آپ نے خوب پیغام دیا جی علامہ علیہ وسلم مختصر پیغام دیجئے پھر گفت کو اپنے اختدام کی جانے بڑھتی جی بس مجھے یہی کہنا ہے کہ کسی بھی مشن کی تکمیل کے لیے کسی مشن میں کامیابی کے لیے کسی مشن میں عزت حاصل کرنے کے لیے جب تک اس میں عشق شامل نہیں ہوتا یا اس مشن کو جب تک ہم عشق کی حد تک نہیں لیتے تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی حسین شہنشاہ نے یہ جو دین بچانے کا مشن لیا تھا اس میں توحید سے عشق رسالت سے عشق جو ہمیں نظر آتا ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑے عاشق مصطفیٰ کو حسین کہتے ہیں سب سے بڑے عاشق توحید کو حسین کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ عشق تھا کہ جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھال نکالا تو ماتھے پہ بھل نہیں آیا اپنے بھائی ابباس کے بازو اٹھائے تو ماتھے پہ شکن نہیں آئی اور سب قربانیاں پیش کر کے آخر میں جب سجدہ میں تھے اور خدا کی احادیت کی بارگاہ میں تھے تو چھوٹی سی پیاری بیٹی چار سال کی سکینہ بی بی جب آئیں اور آ کے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا بابا بابا تیری سکینہ اس وقت حسین شہنشاہ نے کہا کون سکینہ یہ وہ حسین ہے اور وہ سکینہ ہے جن کی محبت کے قصے تھے لکھا ہوا تھا مولا حسین کہتے تھے کہ مجھے سکون میں ملتا جہاں سکینہ نہ ہو لیکن آج حسین نے بتا دیا کہ مجھے اولاد سے بیٹوں کی بیٹیوں کی سب رشتوں کی محبتوں سے بڑھ کر خدا کی محبت عزیز ہے خدا کی محبت ہی نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے میں اپنے تینوں مہمانوں کا علامہ صاحب زیادہ حفظ اللہ صور وردی صاحب کا علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کا علامہ امجد حسین علوی صاحب تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین آج کے پروگرام سے جو آپ تک پیغام پہنچا ہے وہ پیغام امن کا ہے محبت کا ہے وہ تو بڑی بات ہے